اوکی جی تو یہ نیکس ویڈیو میں ہم آگئے ہیں جی تو میں نے آپ کو ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ ریسورس منیجمنٹ ہمیں کیوں نہیں ضرورت ہے ابھی دیکھیں میرے پاس جو ہے تین طرح کے سوفٹر جو ہے ایک ڈائم پر رن ہو رہے ہیں پہلے تو یہ والا سوفٹر رن ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا ایک میرے پاس جو ہے ایک میرا گوگل کروم جو ہے وہ جو ہے وہ میں نے اوپن کیا ہوا ہے پھر یہ آٹوڈیس سکیچ بک جس کے اندر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ میں نے ایک ت تینوں کے تینوں سوفٹرز ہیں یہ میرے کمپیوٹر کی ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو تینوں سوفٹرز فار ایجامپل میرے پاس جو ہے یہ آٹوڈیسک ہے آٹوڈیسک میرے پاس موجود ہے یہ ایک سوفٹر جس کے اندر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے سکیچ بک نام ہے اس سوفٹر کا میں نے آٹوڈیسک دیکھ دیا پھر ساتھ میں نے گوگل کروم اوپن کیا ہوا ہے یہ ایک اور سوفٹر ہے اور پھر میں نے ویڈیو کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کا سوفٹ سوفٹر جو ہے وہ وہ اوپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آٹوڈیسک جو میں سوفٹر جس کے ذریعے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں دیکھیں میرے کمپیوٹر کون کونسی ریسورسزز کار رہا ہے یہ میری جو ہے وہ تو آئی تینک اس کو پین ٹرائیف کہتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں پین ٹیبلٹ پین ٹیبلٹ ہاں ٹھیک ہے تو میں پین ٹیبلٹ دکھاتا ہوں کیا چیز ہوتی ہے یہ چاہتی ہے یہ سکرین کے اوپر ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پین ٹیبلٹ ہے میں اس پین ٹیبلٹ کے ذریعے آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ میں نے امیرے کمپیوٹر کے ساتھ یوز بھی کے ذریعے کونکٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میرے جو آٹو ٹیسٹ کا سوفٹر ہے جب میں اس کو یوز کر رہا ہوں تو میرے کمپیوٹر کونسی ریسورسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز کے اندر یہ ڈالا ہوا ہے لیکن فرحال ہارڈ ڈسٹ ہم یوز نہیں کر رہے ہیں ریم میں یہ پروگرام لوڈ ہے اور میری جو لیپٹاپ کی سکرین ہے اس کو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اور اس کے بعد جو ہے چلے یہیں تک رکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے میں چار ریسورسز یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے گوگل کروم جو ہے میرے کون کون سی ریسورسز کر رہے ہیں ابھی فیلحال میں گوگل کروم میں نے منیمائز کی دیکھ یہ سکرین ابھی یوز نہیں کر رہا یعنی میرے سکرین supercomputer کی ریسوی سے وہ یوز نہیں کر رہا میرا سی پیو بھی یوز نہیں کر رہا ہے جہاں پہ میں نے چھوڑا تو وہ buzzing فٹو بھی یوز نہیں کر رہا میرا جو ہے وہ ریم تو حی Reich یہ میرا ریم اس کر رہا ہے کیوں کہ رہے میں لوڈیڈ آئی ہے اور میرا پینڈ ٹیبلیٹ بھی یوز نہیں کر رہا اسی طرح میرے ویڈیو ریکارڈنگ کا سوفٹر ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم میں ابھی یہ لکھ رہا ہوں تو یہ میرے جو ہے مائک کو یوز کر رہا ہے میرے کمیٹر ساتھ میں نے مائک بھی اٹیچ کیا ایکسٹرنل اس کو یہ میری ریسوس ہیوز کر رہا ہے اور کیا چیز یوز کر رہا ہوگا میرا اور میرے ہارڈس کے اوپر اس کو رائٹ کر رہا ہے ہارڈس کے اوپر جو ہے ہارڈس کی ریسوس ہیوز اور یہ میری رائم میں لوڈ ہے تو رائم بھی ہیوز کر رہا ہے ٹک ہے تو اب یہ میری Pen tablet ھونی کر رہا ہے میری جو ہے وہ screen جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہا ہے لیکن منٹر کی screen جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے ٹک ہے تو ابھی دیکھیں کہ یہ میرے پاس اتنے سارے صفٹر چلائیں اور ہر صفٹر کمیٹر کی ریسوس ہیوز کر رہا ہے ٹک ہے لیکن یہ آپریٹنی سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ جب میں آٹو ڈسک کر رہا ہوتا ہوں تو سکرین جو ہے وہ صرف آرٹوڈسٹیوز کر رہا ہوتا ہے باقی جو سوفٹر ہے وہ سکرین کی ریسوس نہیں ایس کرتے یہ آپریٹنی سیٹم بھی خوبصورتی ہے کہ وہ سکرین جو ہے کی ریسوس اس نے مجھے دیویا ہے اس آرٹوڈسٹ کے سوفٹر کو اس سکرین دیویا ہے اگر میں آرٹوڈسٹ کو مینیمائز کر لوں اور میں گوگل کروم اوپن کر لوں تو میری سکرین کی ریسوس آرٹوڈسٹ سے چھین کے گوگل کروم کو دے دی جاتی ہے یعنی اس سوفٹر کو دے دی جاتی ہے تو اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کی کونسی ریسورس کس سوفٹر کو کس ٹائم پر دینی ہے یہ اپریٹنگ سسٹم کا کام ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا کوئی ساری منیجمنٹ کون کرتا ہے آپ کا اپریٹنگ سسٹم کرتا ہے ٹھیک ہے اور بہت ایفیشنٹ طریقے سے کرتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں جلتا کہ آپ دیکھیں میں فوراں سے گوگل کروم پر سوچ کرتا ہوں تو یہ ریسورس جو کمپیوٹر سکرین کی ریسورس سے گوگل کروم پر دے دی گئی تو آپ کو کوئی اس میں گلیجز نہ در آئے آپ کو کچھ لیگ نہ در آیا کچھ بھی نہیں بہت سموتلی جو ہے وہ ٹرانزیشن ہو گئی ہے سکرین دے دی گئی ہے گوگل کروم کو کس سے چین کر دی گئی ہے یہ آٹوڈیس سکیچ بک کے سوفٹر سے میں سکرین کی ریسورس اس کو مل گئی ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب میں یہاں پر گوگل کروم پر آئے تو نہ صرف سکرین دے دی گئی بلکہ پین ٹیبلٹ کی ریسورس بھی اس کے حوالے کر دی گئی ہے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کمپیوٹر ریسورس منیجمنٹ جو ہے کیا ہوتا ہے یہ ایک پیس آف سوفٹر ہوتا ہے ریسورس منیجمنٹ کا جو آپریڈن سسٹم کے اندر شامل ہوتا ہے ایک بڑا سوفٹر ہے جو چھوٹی سوفٹر سے بناتا ہے اور اس میں سے کچھ سوفٹر کو ہم نے دسکس کر دیا ہے ریسورس منیجمنٹ کے سوفٹر کو بھی ہم نے دسکس کر لیا اگلے اس میں جو ہے میں دیکھتا ہوں میرے پاس ٹائم کتنا ہے کہ میرے پاس مزید ٹائم ہے کہ میں اس کو دسکس کر سکتا ہوں بالکو جی کر سکتا ہوں اچھا جی تیسرا جو پیس آف سوفٹر جو آپریڈن سسٹم میں موجود ہوتا ہے اس میں اس کو یوزر منیجمنٹ وہ کرتا ہے ٹیک ہے جیسر منیجمنٹ کا سوفٹر جو بھی آفریڈر سسٹم کا حصہ ہے اور یہ سب سے ادا امپورٹنٹ جو ہے وہ سبس آف سوفٹر ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ یہ آپ کا کمپیوٹر ہے چونکہ اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے فائلز اور فورڈرز کو کوئی یا آپ کے انسٹالل کی سوفٹرز کو کوئی جو ہے وہ ریموف کر رہے ٹھیک ہے چونکہ یہ آپ کا اپنا کمپیوٹر ہے تو آپ کے کمپیوٹر کے اندر تمہارے آہ جب آپہ کیمپیوٹر خریدتے ہیں أو سکے جب آپہ اس کے اندر یوزر جاتے ہیں زیاری بات ہے تو کمپیوٹر میں کوئی نا کوئی نا کوئی نا کوئی یوزر جو بنتا ہے اور وہ جو بنتا ہے یوزر جو پرصائی جو کونٹنگوٹر ہوتا ہے وہ ایڈبنیسٹریٹر stores اس کی طائپ کیا ہوتی ہے وہ کمپیوٹر سافٹر وجہ جاتا ہے فرئد بشاہئی میرے پاس د میں اپنے کمیٹر کے اوپر جاتا ہوں بلکہ میں سیٹنگز کے اندر جاتا ہوں اور یہی سے مجھے جو ہے وہ یوزرز مل جائیں گے یوزر اکاؤنٹز کے اندر جاؤں گا اور ابھی دیکھیں میرے پاس جو ہے جب میں نے اپنے کمیٹر خریدا تو میں نے وہاں پہ اس میں اپنے یوزر بنایا میں اپنے نام سے بنایا اور میں نے اس کی ٹائپ کیا رکھی ایڈنسٹریٹر رکھی یہاں سے اگر آپ کو ڈیفکٹ لگ رہا ہے تو میں کنٹرول پینل پہ چلا آتا ہوں اور کنٹرول پینل کے اندر یہ کنٹرول پینل آ گیا اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یوزر اکاؤنٹز کے نام سے آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہوگا پہلکل آس لائن پہ دیکھیں کہ یوزر اکاؤنٹز دیکھا ہوگا اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ میرے پاس رومان کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے یہ اکاؤنٹ اس کی ٹائپ کیا ہے میں اس کی اگر اکاؤنٹ ٹائپ پہ جاتا ہوں تو یہاں دکھیں یہاں پہ دو طرح کی ٹائپس ہوتا ہے ایک سٹینڈر یوزر ہوتا ہے ایک اڈنسٹریٹر ہوتا ہے ہیکام کیکہ چکڑی جو کہ سوفٹر انسٹول بھی کردھا ہے اور تو جس کے پاس کی آپ کو کوئی چیز انسٹال کر سکتا ہے کوئی چیز ریموز کر سکتا ہے ایک اور یوزر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹینڈر یوزر ٹائپس ٹائپ سٹینڈر یوزر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر جو ہے میرا میں نے کوئی سے بتایا ہے کہ میرا جو ہے آہ جو یوزر ہے وہ ایڈمیسٹریٹر ٹائپ کا ہے تو اگر آپ جو ہے نیا یوزر بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بائی کیلئے کوئی یوزر بنا چاہتے ہیں جو کہ چھوٹا بائی ہے وہ وہ کچھ پروگرام سے چلانا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کچھ فائلز جو ہے وہ کریئٹ کرنا چاہتا ہے کوئی کچھ اپنے ڈیٹا کو سٹور کرنا جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے میں مینج ایڈر اکاؤن میں جائیں گے اور یہاں پر چونکہ ایک تو یوز ایڈمیسٹریٹر کے نام سے جو ہے وہ ایک اکاؤن ہے ٹھیک ہے اور اس اکاؤن کے علاوہ آپ دوسرے بنا سکتے ہیں یہ ایڈ نیو یوزر انٹو پیس سیٹنگ میں آپ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ جو ہے وہ یہاں سے امٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ آپ کے پاس جو ہے وہ ونڈوک لے گی یہاں پر جو ہے آپ اپنا ای میل نور انٹریس یا فون نور ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو نیک نہیں کرنا جاتے تو آپ یہاں پر نیکس کا بٹن پرس کریں اگر نہیں نیکس ہوتا تو پھر ہی آئی ڈونٹ ہیو دس پرسن سائن انفرمیشن پر کلک کریں ٹھیک ہے اور وہ آگے آپ کو پروسیڈ کر دے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر آکے وہ آپ سے یہ آپ سے کچھ اپشن پوچھ رہے کہ میکروسوفٹ کی آپ ٹیٹل دیں ایمیل ایڈر سال دیں آپ اس کے ہاں پر کلک کریں ایڈ یوزر ویڈاوٹ میکروسوفٹ اکاون ٹھیک ہے تاک یہ سکپ ہو جائے اب یہاں پر آپ اپنی یوزر کا نام دیں جیسا فرزم میں بلال لکھتا ہوں بلال یوزر کا نام ہے اور یہاں پر جو ہے آپ اس کا پاسورڈ میں وان ٹو 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 ٹ ٹو 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 ٹ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ آپ دو طرح کی یوزر کریٹ کر سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹر اور سٹینڈرڈ اگر آپ کا اپنا ہی کمپیوٹر ہے تو آپ اس میں اپنے لئے ایڈمنسٹریٹر کا یوزر بنائے تو یہ جو بھی میں نے یہاں پہ یوزر بنائے ہیں یہ جو میں نے یوزر بلال کریٹ کی یہ کس نے میں لئے کریٹ کر دیا؟ یہ یوزر منیجمنٹ کے سوفٹر نے میں لئے کریٹ کر دیا میں اس بلال کے اکاؤنٹ کی ٹائپ چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں یوزر منیجمنٹ سوفٹر کا سہارا لے کے میں اس کی ٹائپ چینج یہاں سے اس کی ٹائپ چینج کر سکتا ہوں میں آ کر ریموف کر رہا ہوں جاتا ہوں یوزر منیجمنٹ کا جو سوفٹر اپریٹسز میں کہا ہوں میں یہ ریموف کر دیا تو میں ریموف پہ کلک کرتا ہوں دیکھا یہ ریموف ہو جائے گا ڈیلیٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا فائن اور چونکہ آپ کو اس کا پاس لئے پتہ لگے